ادھیا ایک تین تو انہیں ایک گمبیر ستیتی کا سامنا کرنا پڑا ان کے وزیر نے انہیں بتایا مہا مہیم نے سنچائی کے لیے بڑی نہریں اور پوزہ آرچنا کے لیے اونچے مندر بنوائے جس وجہ سے پرجازن کئی سال تک سمرد رہے پرنتو اب یہ کام پورے ہو گئے ہیں اس لیے جیدہ تر ناغری اپنی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہیں مزدور پیروزگار ہے ویپاریوں کی گرہاکی بہت کم ہو گئی ہے کسانوں کی فصل نہیں بک رہی ہے لوگوں کے پاس سامان کھریدنے کے لیے پریافت دھن نہیں ہے راجہ نے پوچھا ہم نے نہر اور مندر بنوانے میں اتنا سارا دھن کرچ کیا تھا آکیر وہی دھن گیا کہاں وزیر نے کہا مہاراج وہی دھن ہمارے شہر کے مٹھی بر امیر لوگوں کے پاس چلا گیا ہے وہی دھن ہمارے عدکانس ناغرکوں کی انگلیوں میں سے اسی طرح فیصل گیا جس طرح بکری کا دون چھلنے میں سے فصل جاتا ہے چونکہ اب دھن کی ندیاں بہنا بند ہو گئی ہے اس لیے جیدہ تر لوگوں کی آمدنی بھی ختم ہو گئی ہے سمرات کچھ سمیت تک سوچتے رہے پھر انہوں نے پوچھا اتنا سارا دھن مٹھی بر لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا وزیر نے جواب دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتے تھے ہم سفل لوگوں کی اس کارن نندہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سفل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اوچت نہیں ہوگا کہ وید روپ سے کمائے دھن کو زبردستی چھن کر کم یوگی ویکتیوں میں بانٹ دیا جائے سمرات نے پوچھا سب لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ دھن اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے تاکہ میرے شہر کا ہر آدمی امیر بن جائے کیا یہ سمبھاؤ نہیں ہے بلکل سمبھاؤ ہے مہاراض پرنتو انہیں سکھائے گا کون پوروہی تو اور پوزاری تو نسچت روپ سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں دھن کمانے کے بارے میں رتی بھر بھی گیان نہیں ہے سمرات نے پوچھا وجیر دولتمند بننے کا طریقہ ہمارے شہر میں سب سے اچھی طرح کون جانتا ہے آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے مہاراض بیویلون میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے میرے کابل وجیر تم نے بہت اچھی بات کہی ہے ارکاد کے سیوا اور کون ہو سکتا ہے وہ ہے بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے اسے کل میرے سامنے پیش کرو اگلے دن سمرات کے عادیس کی انسار ارکاد ان کے سامنے اپستیت ہوا حالانکہ اس کی عمر ستر ورس ہو چکی تھی پرنتو وہ ہے اب بیچوست اور پھرتیلہ تھا سمرات نے کہا ارکاد کیا یہ سچ ہے کہ تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی ہو لوگ ایسا کہتے ہیں مہامہین اور کوئی بھی اس کا ویرود نہیں کرتا تم اتنے دولتمند کیسے بنے ان اوسروں کا لاب لے کر جو ہمارے سریسٹ سہر کے سبھی ناغرکوں کے لیے اپلبد ہے تمہارے پاس شروع میں تو کچھ نہیں تھا صرف دولت کمانے کی پربل اچھا تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا مہاراج سمرات نے آگے کہا ارکاد ہمارے شہر کی ستیتی بہت کمبیر ہے صرف مٹھی ور لوگ ہی دولت کمانے کا طریقہ جانتے ہیں اس لیے دھن پر ان کا ایک ادھکار ہو گیا ہے جبکہ ہمارے ادھکانس ناغرک میں چاہتا ہوں کہ بیبلون دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے اس لیے اس میں بہت سے دولت مند لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے مجھے بتاؤ ارکاد کیا دولت مند بننے کا کوئی رہشیا یا فارمولا ہے کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے مہا مہیم جو ایک وقتی جانتا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے سمرات کی آنکھوں میں چمک آگئی ارکاد تم نے وہی شبد بول دیئے جو میں سننا چاہتا تھا کیا تم اس مہان کام میں اپنا سہیوگ دوگے کیا تم کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہو جو آگے چل کر دوسروں کو سکھائیں جب تک کی ہم اپنے شہر کے ہر ناغرک کو امیر بننے کا فارمولا نئے دکھا دیں ارکاد نے صرف جھکا کر کہا میں آپ کا ونمر سیوک ہوں اور آپ کے آدیس کا پالن کروں گا میرے پاس جتنا بھی گیان ہے میں اسے اپنے ساتھی ناغرکوں کی بہتری اور سمرات کی سنتوشتی کے لیے خوشی خوشی دوں گا اگر وزیر صاحب میری ککشا کے لیے سو لوگوں کا پربند کر دیں تو میں انہیں خالی پرس کے سات علاج بتاؤں گا کبھی میرا پرس بھی بیویلون کا سب سے خالی پرس تھا پرنتو میں نے ان سات علاجوں سے اسے موٹا کر لیا پندرہ دن بعد سمرات کے حکم سے سو لوگ سکشن مندر کے بڑے حال میں اکتریت ہوئے وہ ارد ورت کے آکار میں بیٹھے تھے ارکاد ایک چھوٹے چبوترے پر بیٹھا تھا وہاں پویتر دیپک جل رہا تھا جس میں سے ایک عجیب اور اچھی خوزبو آ رہی تھی جب ارکاد اٹھا تو ایک ویدیارتی نے اپنے پڑوسی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا دیویلون کے سب سے امیر آدمی کو دیکھو پرنتو وہے بھی ہم لوگوں کی طرح انسان ہی ہے ارکاد نے بولنا شروع کیا ہمارے مہان سمرات کے آگیاکاری سیوک کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چونکہ میں بھی کبھی دھن کی پرول اچھا رکھنے والا گریب یوک تھا اور چونکہ میں نے اپنے گیان کی بدولت پرچور دولت حاصل کی ہے اس لیے سمرات چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہے گیان پردان کروں تاکہ آپ بھی دولت مند بن سکیں میری جیون یاترہ بہت گریبی میں شروع ہوئی تھی میرے پاس ایسا کوئی لاب نہیں تھا جو آپ کے یا بیبلون کے باقی ناغریقوں کے پاس نئے ہو اس سمیں میرے پاس ایک بہت پرانا پرس تھا وہے ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور مجھے اس بات سے بہت چڑھوتی تھی میں چاہتا تھا کہ میرا پرس موٹا رہے اور اس میں سونے کے سکھے کھنکتے رہیں اس لیے میں کھالی پرس کے علاج کھوجنے میں جھٹ گیا مجھے کل سات علاج ملے آج میں آپ لوگوں کو کھالی پرس کے سات علاج بتاؤں گا جو لوگ بہت دولتمند بننا چاہتے ہیں میں انہیں سلا دیتا ہوں کہ وہ ان علاجوں پر عمل کریں سات دنوں تک ہر دن میں آپ کو کھالی پرس کے سات علاجوں میں سے ایک ایک علاج بتاؤں گا میری باتوں کو دھیان سے سنیں میرے ساتھ بحث کریں آپس میں چرچہ کریں یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے پرس میں دولت کا بیس بھو سکیں سب سے پہلے تو آپ کو اس گیان سے لاب اٹھا کر دولتمند بننا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ یہ سبق دوسروں کو سکھا سکیں میں آپ کو پرس موٹا کرنے کے آسان طریقے سکھاؤں گا یہ دولت کے مندر کی پہلی سیڑھی ہے کوئی بھی آدمی باقی سیڑھیاں تب تک نہیں چڑھ سکتا جب تک وہ ہے اس پہلی سیڑھی پر دڑتا سے اپنے قدم نہ رکھ لیں اب ہم پہلے علاج پر ویچار کرتے ہیں پہلا علاج اپنے پرس کو موٹا کرنا شروع کریں ارکاد نے دوسری پنکتی میں بیٹھے ایک ویچار مگن ویکٹی سے پوچھا میرے پریہ مطر آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ایک نکل نویش ہوں اور مردہ پتروں پر ریکارڈ لکھتا ہوں میں نے بھی یہی سے شروعات کی تھی اس لیے آپ کے پاس بھی دولتمند بننے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا پھر ارکاد نے پیچھے کی طرف بیٹھے ایک لال چہرے والے آدمی سے پوچھا آپ اپنی آجیوکہ کیسے کماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ماس بیستا ہوں میں کسانوں سے بکریاں خرید کر انہیں جبہ کرتا ہوں اور پھر ان کا ماس گرہنیوں کو تتھا ان کی خال جوتے بنانے والوں کو بیستا ہوں چونکہ آپ بھی محنت کر کے کماتے ہیں اس لیے آپ کے پاس بھی سفل ہونے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا اس طرح ارکاد نے یہ پتہ لگایا کہ ہر آدمی کونسا کام کر کے اپنی آجیوکہ کماتا ہے سب لوگوں سے سوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا اب میرے ویدیارتھیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سے بہت سے کام اور شرم ہوتے ہیں جن سے انسان دھن کما سکتا ہے کمائی کا ہر طریقہ دھن کی ندی کی طرح ہے کام کرنے والا اپنی مہنت سے اس ندی کا رکھ اپنے پرس کی طرف موڑ لیتا ہے اس لیے آپ کے پرس میں آپ کی یوگیتہ کے انسار دھن کی چھوٹی یا بڑی دھارہ بہتی ہے کیا یہ ہے سچ نہیں ہے سب لوگوں نے کہا کہ یہ ہے سچ ہے ارکاد نے کہا اگر آپ دولتمند بننا چاہتے ہیں تو کیا یہ ہے سمجھداری پورن نہیں ہے کہ آپ دولت کے اس سروت کا اپیوگ کرنا شروع کریں جسے آپ نے پہلے سے ستاپیت کر رکھا ہے اس پر بھی وہ سہمت ہو گئے پھر ارکاد اڑوں کے ایک گریب یاپاری کی اور موڑا ارکاد نے ان سے پوچھا اگر آپ کسی ڈلیا میں ہر صبح 10 ڈے رکھیں اور ہر شام کو ان میں سے 9 ڈے نکالیں تو کچھ سمجھ بعد کیا ہوگا کچھ سمجھ بعد وہ ہے ڈلیا پوری بھر جائے گی کیوں کیونکہ میں ہر دن اس میں جتنے ڈے ڈالتا ہوں اس سے ایک انڈا کم نکالتا ہوں ارکاد مسکراتے ہوئے ککشا کی اور موڑے کیا آپ میں سے کسی کا پرس کھالی ہے وہ لوگ پہلے کو کھسیا کر ہاں سے پھر انہوں نے مجاک میں اپنے کھالی پرس لہر آ کر ارکاد کو دکھائے ارکاد آگے بولا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کھالی پرس کا پہلا علاج بتاتا ہوں آپ وہی کریں جس کا سجھاؤ میں نے انڈے کے بھیاپاری کو دیا تھا اپنے پرس میں ڈالے گئے دس سکھوں میں سے صرف نو سکھے باہر نکالیں جب آپ اپنی صرف نبی پرتیسط آمدنی کوئی خرچ کریں گے تو جلدی ہی آپ کا پرس موٹا ہونے لگے گا پرس بھاری ہونے سے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے کلیجے کو تھنڈک پہنچے گی یہ سبق بہت ہی سادھارن لگتا ہے پرنتو سادھارن ہونے کے کارن میری کہی بات کو ہلکے پن سے نیلیں ستھے ہمیشہ سادھارن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے دولت کیسے ہی کٹھی کی میں نے بھی اسی طرح شروعات کی تھی پہلے میرا پرس بھی ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور میں اسے کوسا کرتا تھا کیونکہ اس میں میری اچھاؤں کو سنتوشت کرنے کے لیے دھن نہیں رہتا تھا اس لیے جب میں نے اپنے پرس میں دس سکھے ڈال کر شرف نو سکھے باہر نکالنا شروع کیا تو یہ بھاری ہونے لگا اس اوپائی پر چلنے سے آپ کا پرس بھی بھاری ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک وچیتر ستیہ سناتا ہوں جس کا کارن میں نہیں جانتا ہوں جب میں نے خرچ کے لیے صرف نبی پرتیسط آبدانی رکھی تب بھی میرا خرچ اتنی اچھی طرح سے چلتا رہا میں پہلے جتنی کڑکی میں رہتا تھا لگ بگ اتنی ہی کڑکی میں رہا اس کے علاوہ کچھ سمیے بعد دھن میرے پاس پہلے سے زیادہ آسانی سے آنے لگا نشطیت روپ سے یہ دیوتاؤں کا نیم ہے کہ جو ویپتی اپنی آمدنی کا ایک نشطیت حصہ بچا کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے اس کے پاس دھن زیادہ آسانی سے آتا ہے اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ دھن خالی پرس والے پر مہربان نہیں ہوتا ہے آپ کس چیز کو پانے کے زیادہ اچھک ہیں کیا آپ کے لیے روزبرہ کی تتکالی کی اچھاؤں کی سنتوشتی زیادہ مہتوپون ہے آبھوسن وستر سزاوٹ کی چیزیں بہترین وینجن یہ چیزیں جلدی ہی چلی جاتی ہیں اور بھولا دی جاتی ہیں یا پھر آپ کے لیے دورگمی اچھائیں زیادہ مہتوپون ہے وشال جائدات سوان بھومی مویشی ویپار آمدنی دینے والے نیویز آپ اپنے پرس میں سے جو سکھے نکالتے ہیں ان سے آپ کی تتکالی کی اچھائیں پوری ہوتی ہے آپ اپنے پرس میں جو سکھے بچاتے ہیں ان سے آپ کی دورگمی اچھائیں پوری ہوتی ہے میرے ویدیارتیوں یہ ہے کھالی پرس کا پہلا علاق تھا جسے میں نے کھو جا تھا میں پرس میں دس سکھے ڈالتا تھا اور ان میں سے صرف نو سکھے خرچ کرتا تھا آپ لوگ اس پر آپس میں ویچار کریں اور اگر کسی کو اس میں کوئی گھڑھڑ نظر آئے تو وہے کل مجھے پتا دے دوسرا علاق کھرچ کو نیانتریت کریں ارکاد نے دوسرے دن اپنے ویدیارتیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے جب کوئی اپنی پوری آمدنی میں اپنا کھرچ نہیں چلا پاتا ہے تو وہے اپنے پرس میں ڈالے گئی دس سکھوں میں سے ایک سکھا کیسے بچا سکتا ہے کل آپ میں سے کتنوں کے پرس کھالی تھے سب نے جواب دیا ہم سب کے پرنتو آپ کی آمدنی سمان نہیں ہے کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں کچھ کا پریوار زیادہ بڑا ہے اس لیے ان کا پالن پوچن کرنے میں وہ زیادہ کھرچ کرتے ہیں پرنتو آمدنی اور کھرچ الگ الگ ہونے کے باوجود آپ سب کے پرس ایک جیسے یعنی کھالی تھے اب میں آپ کو انسانوں کے بارے میں ایک ایسا من نیا سچائی بتاؤں گا وہ سچائی یہ ہے ہمارے اس آوشک کھرچ ہمیشہ ہماری آمدنی کے انوپات میں بڑھتے رہیں گے جب تک کی ہم انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں آوشک کھرچ اور اس کی اچھاؤں کے بیچ کے فرق کو نظرانداز نہ کریں آپ کی آمدنی سے آپ کی جتنی اچھائیں سنتوست ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ کے پریوار کی اچھائیں اس سے کہیں جیدہ ہوتی ہے ان اچھاؤں کی سنتوستی کے لیے آمدنی کم پڑ جاتی ہے اور بہت سے اچھائیں ایسی رہ جاتی ہے جو سنتوست نہیں ہو پاتی سبھی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ اچھائیں ہوتی ہے جتنی بھی سنتوست کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی دولت کے کارن اپنی ہر اچھا پوری کر سکتا ہوں یہ سمبھو نہیں ہے میرے سمیہ کی سیما ہے میری شکٹی کی سیما ہے میں جتنی یاترہ کر سکتا ہوں اس کی دوری کی سیما ہے میں جو کھا سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے میں جتنے اتصا سے آنند لے سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے کسان کھیت میں جہاں بھی کھالی جگہ چھوڑتا ہے وہاں پر ترپتوار اگ آتی ہے اسی طرح جہاں بھی اچھاؤں کے سنتوست ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے وہاں انسانوں کے من میں اچھائیں پیدا ہو جاتی ہے اچھائیں ایسے میتھ ہوتی ہیں پرنتو جن اچھائوں کو آپ پورا کر سکتے ہیں ویس سیمیت ہوتی ہے اپنی جیون سیلی اور خرچ کی عادتوں کے بارے میں اچھی طرح سوچیں ایسا کرنے پر آپ کو کچھ ایسے خرچ جرور ملیں گے جنہیں کم یا ختم کیا جا سکتا ہے یہ ہے لکشے بنا لیں کہ آپ جو بھی سکھا خرچ کریں اس کے بدلے میں آپ کو ست پرتیشت سنتوشتی ملیں اس لیے آپ جن چیزوں کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو انہیں لکھ لیں صرف آوشک چیزوں کو چونیں اس کے علاوہ صرف انہیں چیزوں کو چونیں جو آپ کی 90% آمدنی میں سمبھو ہو باقی ان چیزوں کو ہٹا دیں اور انہیں اپنی ایسی میتی چھاکھا حصہ مان لیں جو سنتوشت نہیں ہوں گی ان کا افسوس نہ کریں پھر اپنے آوشک خرچ کا بجٹ بنا لیں اس دس میں حصے کو چھویں بھی نہیں جو آپ کے پرس کو موٹا کر رہا ہے اسے اپنی پربل اچھا پنا لیں جو سنتوشت ہو سکتی ہے اپنے بجٹ پر محنت کرتے رہیں اور اس میں پھیر بدل کرتے رہیں اپنے پرس کو موٹا بنائی رکھنے کی دسا میں بجٹ کو اپنا پہلا سلاکار بنائیں اس پر لال اور سنیرے وستر والے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں ایک سوطنطر ویکٹی ہوں میں مانتا ہوں کی کہ مجھے جندگی کی اچھی چیزوں کا آنند لینے کا حق ہے اس لیے میں بجٹ کی گلامی کا ویروت کرتا ہوں جو یہ تیہ کرتا ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے میری جندگی کا آنند کم ہو جائے گا اور میں بوجھ اٹھانے والے خچر کی طرح بن جاؤں گا اس پر ارکاد نے جواب دیا میرے مطر آپ کا بجٹ کون بنائے گا اس آدمی نے کہا میں خود مان لے کہ کوئی خچر اپنے بوجھ کا بجٹ بنائے تو وہے اس میں کیا شامل کرے گا کیا وہے اس میں رتن کالین اور سونے کی بھری سلیاں سامل کرے گا بلکل نہیں وہے ان قیمتی چیزوں کو اپنے بوجھ میں شامل نہیں کرے گا اس کے بجائے وہے اس بوجھ میں گھاس اناس اور ریگستان کے لیے پانی کی مشکت رکھے گا بجٹ کا عدیسیہ یہ ہے کہ آپ کا پرس موٹا بنے بجٹ آپ کی آوشکتاؤں کو سنتوشت کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آوشکتاؤں کے علاوہ یہ ہے آپ کی کچھ اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے بجٹ دوارہ آپ سادھارن اچھاؤں سے اپنی سب سے پرول اچھاؤں کی رکشہ کرتے ہیں تاکہ وہے پوری ہو سکیں آپ کا بجٹ اندھیری گوپہ میں چمکیلی مشال کی طرح آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے پرس میں کہاں چھید ہو رہے ہیں یہ ہے ان چھیدوں کو سیلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بجٹ آپ کے خرچ کو اس طرح سے نینتریت کرتا ہے تاکہ آپ صرف سنیش چت اور سنتوشتی دائے قدیشوں کے لیے ہی خرچ کریں خالی پرس کا یہ ہے دوسرا علاج ہے اپنے خرچ کا بجٹ بنا لیں تاکہ آپ کے پاس اپنی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے پیسے رہیں اور آپ 90% آمدنی میں ہی اپنی باقی مہتوپورن اچھاؤں کا آنند لے سکیں تتھا انہیں سنتوشت کر سکیں تیسرا علاج اپنے دھن کو کئی گناہ بڑھائیں ارکاد نے تیسرے دن اپنی کھرچہ کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کھالی پرس موٹا ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ آپ خود کو انشاشت کر چکے ہیں اب آپ اپنی آمدنی کا دسوائیسہ بچانے لگے ہیں آپ نے اپنے خرچ کو نینتریت کر لیا ہے تاکہ آپ کے بڑھتے ہوئے خزانے کی رکشہ ہو سکے اس کے بعد ہم اس بات پر ویچار کریں گے کہ آپ اپنی بچت سے کیسے محنت کروا سکتے ہیں اور اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں پرس میں رکھا دھن کنجوس آدمی کو سنتوشت کرتا ہے لیکن اس سے آمدنی نہیں بڑھتی ہے اپنی آمدنی میں سے دھن بچانا تو صرف شروعات ہے اس بچت سے جو آمدنی ہوگی اسی سے ہم دولتمند بنیں گے ہم اپنے دھن یا بچت سے محنت کیسے کروا سکتے ہیں نیویش کر کے میرا پہلا نیویش دربھاگیا پورن تھا اور اس میں میری ساری بچت ڈوب گئی تھی وہے کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں نے اپنا پہلا لاگکاری نیویش تب کیا جب میں نے ڈھال بنانے والے اگر کو کرز دیا وہے ڈھال بنانے کے لیے ہر سال سمندر پار سے بہت سارا کانسہ کھریدتا تھا چونکہ اتنا کانسہ کھریدنے کی لیے اس کے پاس پریابت پونجی نہیں تھی اس لیے وہے ان لوگوں سے ادھار لے لیتا تھا جن کے پاس اترکت دھن ہوتا تھا اگر ایک سمبانت اور بھروسے مند بکتی تھا جب اس کی ڈھالیں بک جاتی تھی تو وہے اپنا کرز تو چکاتا ہی تھا اس پر ادھارتا سے بیاج بھی دیتا تھا اسے دوسرا کرز دیتے سمیں میں اس کے چکائی گئے بیاج کو بھی کرز میں جوڑ دیتا تھا اس طرح ایسے نیے صرف میری پونجی بڑھتی تھی بلکہ میری آمدنی بھی بڑھ جاتی تھی جب میری پونجی سود سمیت میرے پرس میں لوڑتی تھی تو مجھے بہت سنتوشٹی ملتی تھی میرے ویدیارتیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دولت پرس میں کھنکھنا رہے سککوں سے نہیں بنتی ہے دولت تو نیویس سے پرابت آمدنی سے بنتی ہے دولت کا آرد دھن کی بہت دھارہ ہے جو لگاتار پرس میں بہ کر آتی ہے اور اسے ہمیسا موٹا کرتی رہتی ہے ہر انسان یہی تو چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک کی بھی یہی اچھا تو ہے کہ آپ کے پرس میں آمدنی لگاتار آتی رہے بھلے ہی آپ محنت کریں یا کہیں سیر سپاٹے پر چلے جائیں میری آمدنی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ کہ مجھے بہت امیر آدمی کہا جاتا ہے اگر کو میں نے جو کرز دیا تھا وہے لاغکاری نیویز کے کشکر میں میرا پہلا پرسکشن تھا اس انوباؤں سے مجھے جو گیان حاصل ہوا وہے میرے بہت کام آیا میری جمعہ پونجی بڑھنے پر میں نے دوسروں کو بھی کرز دیا اور لگاتار نیویز کرتا رہا پہلے تو کچھ جگہوں سے اور بعد میں بہت سی جگہوں سے میرے پرس میں دھن کی سنیری تہرائیں بہ کر آنے لگی جن کا میں اپنی سوز بودھ سے منچاہ پریوک کر سکتا تھا دیکھئے اپنی چھوٹی سی آمدنی سے میں نے سنیرے سیوکوں کی سینہ تیار کر لی جن میں سے ہر سکھا یا سینک میرے لیے کام کرتا تھا اور دھن کماتا تھا انہی کی طرح ان کی سنتانے بھی میرے لیے کام کرتی تھی اور پھر ان کی سنتانے جب تک کہ ان کے سنیوت بریاسوں سے مجھے کافی آمدنی نہیں ہونے لگی جب آمدنی اچھی ہو تو دھن تیزی سے بڑھتا ہے جیسا آپ اس ادھارن میں دیکھیں گے ایک کسان نے اپنے پہلے پتر کے جنم کے سمیں ایک ساوکار کے پاس چاندی کے درسی کے بیاز پر جمع کر دیئے اس نے ساوکار سے کہا کہ جب اس کا پتر 20 سال کا ہو جائے تو وہے مولدن کو سود سہیت واپس لوٹا تھے ساوکار ہر چیار سال میں 25 پرتیسک بیاز دینے کے لیے تیار ہو گیا کسان اپنے پتر کے لیے یہ دھن الگ رکھ رہا تھا اس لیے اس نے ساوکار سے کہا کہ وہے بیاز کو بھی مولدن میں جوڑتا رہے جب ویلر کا 20 سال کا ہوا تو کسان ہر بار پھر ساوکار کے پاس گیا اور اپنی جمع کی گئی راسی کے بارے میں پوستاش کی ساوکار نے بتایا کہ چونکہ اس کی رقم چکر وردی بیاز سے بڑھ رہی تھی اس لیے اس نے چاندی کے جو دس سکے جمع کیے تھے وہے اب بڑھ کر 35 سکے ہو گئے ہیں یہ سنکر کسان بہت خوش ہوا چونکہ اس کے پتر کو ابھی دھن کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس نے ویہدن ساوکار کے پاس ہی جمع رہنے دیا جب پتر 50 سال کا ہوا اس دوران اس کا پتا اس دنیا سے جا چکا تھا تو ساوکار نے حساب چکاتے ہوئے پتر کو چاندی کے 175 سکے دیئے اس طرح 50 سال میں یہ نیویش چکر وردی بیاج کے کارن لگوز 17 گناہ بڑھ گیا یہ ہے کھالی پرس کا تیسرا علاج ہے ہر سکے سے محنت کرواتے رہیں جب تک کہ یہ ہے اور سکے پیدا نہ کریں ٹھیک اسی طرح جس طرح مویشی کرتے ہیں یہ ہے سنیشت کریں کہ ہر سکے کا نیویش آپ کو آمدنی دیتا رہے اور دھن کی دھارہ لگاتار آپ کے پرس میں بہ کر آتی رہے چوتھا علاج اپنی پونجی کی رکشہ کریں ارکاب نے چوتھے دن اپنی ککشہ سے کہا دربھاگیے کو چمکتا نشانہ اچھا لگتا ہے انسان کو اپنے پرس میں رکھے دھن کی دردتا سے رکشہ کرنی چاہیے اگر وہے ایسا نہیں کرے گا تو دھن اس کے پاس سے چلا جائے گا اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ پہلے وہے چھوٹی رکم کو سرکشت رکھنا سیکھیں تب ہی دیوتاؤں کو یہ ہے ویسواس ہوگا کہ ہم بڑی رکم کو سرکشت رکھ پائیں گے جس کے بھی پاس دھن ہوتا ہے اس کے سامنے بہت سے پرلو بناتے ہیں اسے کئی ایسے اوسر للچاتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہے بہت اچھی یوزناؤں میں نیویس کر کے بہت لاب کما سکتا ہے اکثر اس کے مطر اور رشتے دار ایسے نیویسوں میں اچھا سے پرویس کرتے ہیں اور اسے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے پریریت کرتے ہیں نیویس کا پہلا دمدار نیم ہے آپ کے مولدھن کی سرکشہ اگر مولدھن کے چلے جانے کا خطرہ ہو تو کیا زیادہ کمائی کے لالچ میں پڑنا سمجھداری ہے مجھے اس میں جرہ بھی سمجھداری نظر نہیں آتی ہے اگر آپ اتنا بڑا جوکھی موٹھاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ شاید آپ اپنا مولدھن بھی گواں دے اپنی جمع پونجی کا نیویس کرنے سے پہلے ساو دھانی سے جانس پرتال کریں پہلے پوری طرح آسوست ہو جائیں کہ آپ کی پونجی سرکشت لوٹ آئے گی فٹا فٹ امیر بننے کی ہوایی اچھاؤں سے غلط دسامیں نہ چلے جائیں کسی وقتی کو کرز دینے سے پہلے آپ کو یہ سنیشت کر لینا چاہیے کہ اس میں کرز چکانے کی سامرتیا ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ کرز چکانے کے بارے میں اس کی پرتشتہ کیسی ہے تاکہ کہیں انجانے میں آپ اسے اپنی محنت کی کمائی تحفے میں نہ دے رہے ہوں کسی بھی کشتر میں نیویش کرنے سے پہلے اپنے مول دھن پر منڈرانے والے خطروں کے بارے میں جان لیں میرا پہلا نیویش دو سپونڈ اور دکھت تھا ایک سال تک میں نے محنت سے جو پیسہ بچایا تھا اسے میں نے ازمر نامک اینٹ بنانے والے کو دے دیا تھا جو دور دیسوں کی یاترہ پر جا رہا تھا وہے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ وہے ٹائر سے میرے لیے فینیشنز کے درلو رتن خرید لائے گا ہماری یوزنہ یہ تھی کہ ہم ان رتنوں کو جیدہ داموں پر بیج کر منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے فینیشنز بدماس تھے اور انہوں نے ازمر کو رتنوں کے بجائے کانچ کے ٹوگرے پکڑا دیئے میری پوری جمع پونجی چلی گئی تھی آج میرے پاس اتنا گیان آ چکا ہے کہ میں تطکال سمجھ لوں گا کہ رتن خریدنے کے لیے اینٹ بنانے والے پر بھروسہ کرنا مرکتا ہے میں اپنے انوبہوں کی سمجھداری سے آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں اتی آتم وشواس میں آ کر اپنی پونجی کا ایسی جگہ پر نویس نہ کریں جہاں اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہو بہتر یہ ہے کہ آپ دھن کے پربندن میں انوبہوی لوگوں کی سمجھداری بھری سلا لیں اس طرح کی سلا مانگنے پر مفت مل جاتی ہے وہ سکتا ہے یہ سلا اتنی ہی ملیوان ثابت ہو جتنے رقم کا آپ نویس کرنے جا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ سلا آپ کی پونجی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے تو یہ ہے آپ کی پونجی جتنی ہی ملیوان ہوتی ہے یہ ہے کھالی پرس کا بچائیں صرف وہیں نیویس کریں جہاں آپ کا مول دھن سرکشت رہے جہاں آپ جب چاہیں اسے دوبارہ واپس پا سکیں اور جہاں آپ کو اچت بیاض لگاتار ملتا رہے وہ دیمان لوگوں سے سلا لیں دھن کے لابکاری پربندن میں انوبہوی لوگوں سے سلا لیں اے سرکشت نیویسوں سے اپنے دھن کی بدھی مطا پوروک رکشہ کریں پانچویں اپنے گھر کو لابکاری نیویش بنائے ارکاد نے اپنی ککشہ کو پانچویں سبق سکھاتے ہوئے کہا انسان اپنی کمائی کا دسویں حصہ اس لیے الگ رکھتا ہے تاکہ وہ بھوشیہ میں جیون کا آنند لے سکے بہرال اگر وہ اپنی آمدنی کی بچے ہوئے نو حصوں میں سے کچھ بچا سکے اور اس کا لابکاری نیویش کر سکے تو اس کا خزانہ مکان مالک کو بہت سا دن دیتے ہیں اکثر ان کے مکانوں میں باگ بگیچے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی پتنیاں پیڑ پودے نہیں لگا پاتی ہے جن سے ہر عورت کو خوشی ملتی ہے ان مکانوں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ گندی گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں کسی بھی وقتی کا پریوار تب تک پوری جندگی کا آنند نہیں لے سکتا جب تک کہ اپنے پیڑوں کے انجیر اور انگور کھا کر ہر انسان خوش ہوتا ہے اپنے گھر کا سوامی بننے میں اسے کرو کا احساس ہوتا ہے اس سے اس کا آتم وشواس بڑھتا ہے اور وہے اپنے سوی پریاسوں میں زیادہ محنت کرتا ہے اس لیے میں یہ سلا دیتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس اپنا خود کا مکان ہونا چاہیے جس میں وہے اور اس کا پریوار رہ سکیں اپنے گھر کا مالک بننا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے جس بیپتی میں بھی اچھا سکتی ہو وہے ایسا کر سکتا ہے ہمارے مہان سمرات نے بیبلون کی دیواروں کو اتنی دور تک فیلا لیا ہے کہ اس کے بیتر بہت سی خالی جمین پڑی ہے جسے بہت اوچت قیمت پر کھرید آ جا سکتا ہے میرے بیتیارتیوں میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سہوکار خوشی خوشی ان لوگوں کو ادھار دیتے تھے ہیں جو اپنی پریوار کے لیے جمین اور مکان کھریدنا چاہتے ہیں اس نیک کام کے لیے اس نیک کام کے لیے آپ کو رکم آسانی سے ادھار مل جائے گی آپ اینٹ بنانے والے اور مکان بنانے والے کو پیسے دینے کے لیے ادھار لے سکتے ہیں بسرتے آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی جمع پونی لگائیں اور یہ ہے وشواس دلا دیں کہ آپ کرج چکا سکتے ہیں تب آپ کو سچی خوشی کا احساس ہوگا کیونکہ آپ ایک بہت ملیوان جائداد کے سوامی بن جائیں گے اور اس پر آپ کا اکلوتا خرچ یہ ہے ہوگا کہ آپ کو سمراج کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی پتنی آپ کے کپڑے دھونے کے لیے جیدہ بار ندی تک جائیں گی تاکہ ہر بار لوٹتے سمیں وہے پودوں میں ڈالنے کے لیے ایک مشک پانی لے سکے اس طرح گرہ سوامی بننے والے ویکتی کو بہت سے لاب ہوتے ہیں اس سے اس کا خرچ بھی بہت کم ہو جاتا ہے اس سے اس کی آمدنی کا آدھیک حصہ اس کی اچھاؤں کی سنتوشتی تتھا آنند کے لیے اپلپد ہوتا ہے یہ ہے کھالی پرس کا پانچوہاں علاج ہے اپنے گھر کے مالک بنیں چھٹوہاں علاج بہاوی آمدنی سنشت کریں ارکاد نے اپنی ککشہ کو چھٹویں دن سمبودیت کرتے ہوئے کہا ہر ویکتی کی جندگی بچپن سے بڑھاپے کی طرف چلتی ہے یہ ہے جندگی کا مارگ ہے اور اس پر ہر ایک کو چلنا پڑتا ہے جب تک کہ دیوتا اسے اے سمیہ ہی اپنے پاس نیم ملالیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے بہوشیہ یا بڑھاپے کے لیے اچھت آمدنی کی ویوستہ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اسے اس بات کی بھی ویوستہ کر لینا چاہیے کہ اگر وہے اس دنیا میں نئے رہے تو بھی اس کے پریوار کو سہارا تتہ آرام ملتا رہے آج کا سبق آپ کو سکھائے گا کہ بڑھاپے میں بھی آپ کا پرس کیسے بھرا رہ سکتا ہے دھن کے نیموں کے گیان سے جو ویقتی دھن اکٹھا کر لیتا ہے اسے اپنے بہوشیہ کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے اسے کچھ ایسے نیویسوں کی یوزنہ بنانا چاہیے جو کئی سال تک سرکشت روپ سے بڑھتے رہے اور ضرورت کے سمیں کام آئے جس کی اس نے سمجھداری سے پہلے ہی کلپنا کر لی تھی انسان کئی طریقوں سے اپنے بہوشیہ کے لیے دھن کو سرکشت رکھ سکتا ہے وہ ہے اپنے کھزانے کو کسی گوبت جگہ پر جمین میں گاڑ سکتا ہے پرنتو چاہے کھزانے کو کتنے بھی چطورائی سے چھپایا گیا ہو انتہ میں چور اسے لوٹ کر لے جائیں گے میں ان کو چنا جائے تاکہ بھوشیہ میں بھی اس کی اپیوگیتہ تتھا ملیا میں وردی ہو تو ایسا کرنا لاپکاری ہے بھوشیہ میں اس جائدات کو بیج کر اپنے لکشے کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسان نیمیت روپ سے ساہوکار کے پاس چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کر کے اپنے دھن کو بڑھا سکتا ہے ساہوکار دوارہ دیا جانے والا بیاز جب ملدن میں جوڑ جائے گا تو دھن راسی بہت بڑھ جائے گی میں آسن نام کے موچی کو جانتا ہوں کچھ سمیہ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ آٹھ سال سے ہر سپتہ وے ساہوکار کے پاس چاندی کے دو سکھے جمع کر رہا ہے ساہوکار نے اسے حال ہی میں اس کا عیساب بتایا جسے سن کر وہے بہت خوش ہوا اس نے جو چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کی تھی وے ہر چیار سال میں پچیس پرتیسط بیاز کی عام در سے بڑھ کر اب چاندی کے ایک ہزار چالیس سکھوں میں بدل گئی ہے میں نے خوش ہو کر اسے آگے بھی بسط کرنے کے لیے پروتشاہیت کیا اپنے انکوں کے گیان سے میں نے اسے بتایا کہ اگر وہے بارہ سال تک ہر سپتے چاندی کے دو سکھے جمع کرتا رہے گا تو ساہوکار اسے چاندی کے چار ہزار سکھے دے گا اور اتنی رقم اس کی پوری زندگی کے خرچ کے لیے پریابت ہوگی جب نیمیت روپ سے جمع کرنے پر چھوٹی راسی اتنے لابکاری پلینام دیتی ہے تو کسی وقتی کا ویوہوسائی یا نیویس کتنا ہی سمرد ہو اسے یہ ویوہوسطہ کر لینا چاہیے کہ اس کے بڑھاپے اور پریوار کی رکشہ کے لیے پریابت دولت ہو میری اچھا ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں اور بھی کچھ کہوں میرا یہ ویسواس ہے کہ کسی دن سمجھداری سے سوچنے والے لوگ موت کے خلاب پریوار کو شرکشت رکھنے کی یوزنائی بنائیں گے اس یوزنہ میں بہت سے لوگ نیمیت روپ سے چھوٹی سی راسی جمع کریں گے اور اس جمع راسی سے ایک اچھی رقم مرد صدر سے کے پریوار کو دی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو اور میں ایسا کرنے کی پرول سلا دیتا ہوں پرنتو آج یہ سمبھاؤ نہیں ہے کیونکہ یہ کام کسی انسان یا پارٹنرشپ کی جندگی تک سیمت نہیں ہے اس طرح کی یوزنہ کو سمرات کے سنگاسن کی طرح ستھر ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اس طرح کی یوزنہ بنے گی اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے وردان ثابت ہوگی کیونکہ صرف پہلے چھوٹے بھگتان کے بعد ہی ویکتی کے مر جانے پر اس کے پریوار کے لیے دولت کی ویوستہ ہو جائے گی پرنتو چونکہ ہمارے سمیہ میں اس طرح کی یوزنہ نہیں ہے اور ہمارے جیون کال میں ایسی یوزنہ ہوگی بھی نہیں اس لیے ہمیں اپنے سنسابنوں کا لاب اٹھا کر اپنے لکشہ کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے کھوجنا چاہیے اسی وجہ سے میں سب لوگوں کو سجھاؤ دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سوچ کر سمجھداری پونٹ طریقوں سے اپنے بڑھاپے کے لیے دھن کی ویوستہ کر لیں کیونکہ جب کوئی آدمی کما نہیں سکے یا جب پریوار کا مکھیا چلا جائے تو کھالی پرس بہت دکھ کا کارن بن جاتا ہے تو کھالی پرس کا چھٹویں آئیلاز ہے اپنے بڑھاپے اور اپنے پریوار کی رکشہ کے لیے پہلے سے ہی ویوستہ کر لیں ساتویں آئیلاز اپنی آمدنی کی کشمتہ بڑھائیں ارکاد نے ساتویں دن اپنی کچھا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا میرے پتیارتیوں آج میں آپ کو کھالی پرس کا ایک سٹیک اپچار بتانے جا رہا ہوں پرنتو آج میں دھن کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں باتیں کروں گا جو الگ الگ رنگوں کے کپڑوں میں میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انسان کے دماغ اور جندگی کی ان چیزوں کے بارے میں باتیں کروں گا جو اس کی سبلتہ کے سمتھن یا ویروض میں کام کرتی ہے کچھ سمیہ پہلے ایک یوک میرے پاس ادھار مانگنے آیا جب میں نے اس سے پوچھا کہ اسے اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے خرچ اس کے آمدنی سے زیادہ ہے اس پر میں نے اس سے کہا کہ ایسی ستیتے میں کوئی بھی ساوکار اسے کرج نہیں دے گا جب تک کی اس کے پاس اترک تدھن کمانے کی کشمتہ نئے ہو جس سے وہے اپنا کرج چکا سکے میں نے اس سے کہا تمہیں اپنی آمدنی بڑھانا چاہیے کمانے کے اپنی کشمتہ کو بڑھانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے یوک نے کہا میں نے وہے سب کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں دو مہینوں میں چھے بار میں نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی تنکوا بڑھانے کا آگرہ کیا پرنتو مجھے سپلتا نہیں ملی کوئی بھی وقتی اس سے زیادہ بار یہ ہے انوروت نہیں کر سکتا ہم اس کے بھولے پن پر ہن سکتے ہیں پرنتو اس یوک میں آمدنی کو بڑھانے کے لیے آوشت ایک مہتوپون گون تھا اس میں زیادہ کمانے کی پربل اچھا تھی جو بہت اچھت اور سرانیہ ہے اپ لفدی سے پہلے اس کی اچھا ہونا چاہیے آپ کی اچھائیں پربل اور نشچت ہونی چاہیے سامانیا اچھائیں صرف کمزور چاہت ہوتی ہے اگر کسی انسان میں صرف امیر بننے کی چاہت ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرنتو جس وقتی میں پانچ سونڈ مدرائیں کمانے کی اچھا ہے اس کی اچھا نشچت ہے اور وہے اسے پورا کر سکتا ہے جب وہے اسے حاصل کرنے کے لیے لکشہ کی سکتی کا پریوک کرے گا اور سفل ہو جائے گا تو اگلی بار وہے دس سونڈ مدرائیں کمانے کے لیے انہی طریقوں کا پریوک کر سکتا ہے پھر بیس مدراؤں کے لیے اور بعد میں ایک ہزار مدراؤں کے لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہے امیر بن جائے گا اپنی ایک نشچت چھوٹی اچھا کو پوری کرنا سیکھ کر اس نے بڑی اچھا پوری کرنے کا پرشکشن پالیا ہے اسی پرکریا سے دولت حاصل کی جاتی ہے پہلے چھوٹی راسی پھر اس سے بڑی راسی جب تک کی انسان سیکھ کر زیادہ سکشم نہیں بن جاتا اچھایں آسان اور نشچت ہونا چاہیے اگر وہے بہت زیادہ یا بہت جتل ہوں یا ایسی ہوں جنہیں حاصل کرنے کا پرشکشن اس وقتی کے پاس نئے ہو تو سفلتہ نہیں ملتی ہے جب منوشعہ اپنے کام میں زیادہ کسل بنتا ہے تو وہے اپنی کمانے کی اکشمتہ کو بڑھا لیتا ہے جب میں گریب نکل نویس تھا تو ہر دن کچھ سیکھوں کے برلے میں مردہ پتر لکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نکل نویس مجھ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اس کارن انہیں مجھ سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی اس لیے میں نے یہ سنکل کیا کہ میں بھی ان کے جتنا کام کروں گا ان کا زیادہ سفل ہونے کے کارن جاننے میں مجھے زیادہ سمیں نہیں لگا میں نے اپنے کام میں زیادہ روچی لی ایک آگرتہ سے کام کیا اپنے پریاس میں زیادہ لگن کا پریوک کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جتنے مردہ پتروں پر لکھتا تھا بہت کم لوگ اس سے زیادہ لکھ سکتے تھے ہمارے پاس جتنا گیان ہوتا ہے ہم اتنا ہی زیادہ کما سکتے ہیں جو ویکتی اپنی کلامیں زیادہ نپونتا حاصل کرنے کی کوسس کرتا ہے اسے اس کے اچھے پروسکار ملتے ہیں اگر وہے کاریگر ہے تو وہے اپنے ویعوسائی میں سروعادی کی یوگیا ویکتی سے سیکھ سکتا ہے اگر وہے قانون یا اپسار کی کشتر میں محنت کرتا ہے تو وہے اپنے ویعوسائی کے باقی لوگوں سے ویچار میں مرز کر سکتا ہے یا ان کی سلا لے سکتا ہے اگر وہے ویعاپاری ہے تو وہے لگاتا اچھی چیزوں کی تلاس کر سکتا ہے جنہیں کم قیمتوں پر خریدا جا سکے منوسیٰ کی ستیتیاں ہمیسا بدلتی اور صدرتی رہتی ہے کیونکہ بدھیمان لوگ نئی یوگتائیں سیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہے بہتر دنگ سے ان کی سیوا کر سکے جن کے سرنکشن پر ان کی پرگتی نربر ہے اس لیے میں سبھی ویقتیوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ پرگتی کی پہلی کتار میں کھڑے رہیں اور ستھر نہ رہیں کیونکہ ستھر کھڑے رہنے پر وہ پیچھے رہ جائیں گے بہت سی چیزیں انسان کی جندگی کو لاپگاری انوگاو سے سمرت بناتی ہے اگر کسی انسان میں آتم سمان ہے تو اسے آگے بتائے گئی کام کرنا چاہیے اسے اپنا کرج یتھا سمبھو سگرتہ سے چکانا چاہیے اور ایسی چیزیں نہیں کھرے دنا چاہیے جن کا وہے بگتان نے کر پائے اسے اپنے پریوار کی اچھی دیکھ بال کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے ویچار رکھیں اور اچھے باتیں کہیں اسے اپنی وسیعت کر دینا چاہیے تاکہ جب دیوتا اسے اپنے پاس بلالیں تو اس کے جائیدات کا اوچھت اور گرمہ پورن بٹوارہ ہو سکے اسے دربھاگیا کے شکار لوگوں پر تیا کرنا چاہیے اور تارکیق سیماؤں کے بھیتر ان کی مدد کرنا چاہیے اسے اپنے پریجنوں کے پرتی ویچار پوروک کام کرنا چاہیے اس طرح خالی پرس کا ساتما اور انتیم علاج ہے اپنی شکتیوں کا وکاس کرنا ادھک بودھی مان تتھا یوگی بننے کے لیے ادھیان کرنا آتم سمان سے کام کرنا ایسا کرنے پر آپ نے یہ آتم نشوا سا جائے گا کہ آپ سابدہ نپوروک سوچی گئی اچھاؤں کو پورا کر سکیں تو خالی پرس کے ساتھ علاج یہ ہے جو میں نے لمبے اور سفل جیون کے انوغاؤں سے سیکھے ہیں میں دولت چاہنے والے سبھی لوگوں سے ان پر عمل کرنے کا اگرہ کرتا ہوں میرے مطروں بیبیلون میں اتنا سونا بھرا پڑا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہاں پر سب کے لیے پرچور دولت ہے آگے بڑھیں اور ان سچائیوں پر عمل کریں تاکہ آپ سمرد اور دولتمند بن سکیں جو آپ کا عادی کار ہے آگے بڑھیں اور ان سچائیوں کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہمارے سمرات کا ہر سمانت ناغری ہمارے پریہ شہر کی اپار دولت میں سہب آگی بن سکیں دھنیواد